اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت ضروری ہے پڑھنا یہ میں پروگرام میں ہمیشہ کہتا ہوں اور اس کا ورد جاری رکھا کریں تو چلیں برحال پروگرام کی طرف آتے ہیں کیونکہ جس طرح ہر ویکینڈ پہ آپ کو میں نے کلپس دکھانے ہوتے ہیں سیاستدانوں کی وہ حرکات اور وہ جو سکنات ہیں وہ ساری آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ذرا میاں صاحب کے ایکسپریشنز دیکھ لیں میں وہ تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں ایکسپریشن دیکھیں گے ذرا میاں صاحب کے یہ تو ایکسپریشن ایسے ہی ہے یعنی ایکسپریشن پہ کیا کہوں گا بنا جی میں کسی دی مشوق نہیں کھوکے لے جاتا کہ ہوئے پھسائی میں ہی تلیت ہو گئے ہیں یعنی بندہ اتنا ٹائم لگا کر کوشش کرتا کہ میری شادی اس کے ساتھ ہوگی اور لیکن اینڈ میں شادی کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو جائے بڑا بھائی زور لگا رہا ہے لیکن شادی چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو جائے اتنے مایوس ہیں ایسے ایکسپریشن دے دیئے کہ میں پریشان ہو گئے ہوں چوچل میڈیا پہ بھی ہی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ لکھ میاں صاحب انجیر ہے کہ تاڑی مشیوں کی کھولی ہونا نہیں خوصلہ رکھیں اب کی تفاہ نہیں تو نیکس ٹائم نیکس ٹائم نہیں تو نیکس ٹائم آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ جو مرضی کرتے رہے ہیں بارال جی چھوٹے میاں صاحب کو یہ چاہیے کہ ان کی ایکسپریشن تھوڑا سی چینج کروالیں کوئی ایسا نہ کریں ایسے آپ نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا حق پر ڈاکہ نہ ڈالنے عوام کے بیسے بھی ایکسپریشن عوام کے اگر میں ایکسپریشن دکھا دوں نا تو یقین جانے ہیں آپ پریشان ہو جائیں جتنے عوام کے ایکسپریشن ہیں وہ ایسے ایکسپریشن دے دیتی ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ ایک ہمیں ہو گئے چلے بارال دوسرا قلیب دیکھتے ہیں نواز شریف کا شباز شریف کے ساتھ جو درد دیکھنے پہلے پھر بات کرتے ہیں نہیں ملانا میں آتا یعنی ہاتھ ملا رہے ہیں تو میاں صاحب نے پیچھے کر لیا ہے کہ نہیں ہوئے چل نکل جتے تو میں بہنا سی تو توم بھے آگیاں تو انات ملا آگیاں میں آگیاں کچھ بھی ہے لیکن چھوٹا بھائی ہے میاں صاحب پوری سمبلی دیکھ رہی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ کیمرے کی آنکھ بڑی باریکی سے آپ لوگوں کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے ہر چیز کو نوٹ کر رہی ہوتی ہے کیمرے کی آنکھ وہ اس طرح سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں بچا سکتے اس سے کوئی چیز بھی بچ کر نہیں نکلے گی تو آپ جو ہاتھ ملا رہے ہیں خدا کا واسطہ وہاں تو ہاتھ ملانا چاہیے اس کے بعد یہ تو گھر کی لڑائیاں ہیں بھائی گھر میں ختم ہونی چاہیے حوام کو کیا دکھا رہے ہیں پریشان ہو گئے اس کے بعد کنفیوجن میں اتنے ہوئے آپ نے آدھ نہیں ملایا تو انہوں نے جو اس کے بعد تقریر کی ہے تو کیا کی ہے اور ان کے تمام پارٹی اور ارکین کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر اپ ڈی اپسیشن منتفق کیا یعنی کہ اپوزیشن میں رہے ہی تنا ہیں کہ ذہن سے نکل ہی نہیں رہا اپوزیشن ہی نہیں نکل رہی ذہن سے یعنی اپوزیشن یہاں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت میں آگے کیسے آگے یہی یقین نہیں تھا یا پھر وہ بھائی جان کا جو ہاتھ نہ ملانا اس کی جو اکسپری یہ جو پریشان ہوئے نا کنفیوجن میں ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب یہ آگی وجہ سے کنفیوجن میں ہوئے ہیں کیونکہ تو اسی آتھ نہیں ملایا وہ بچھارے پھر پریشان ہو گئے کہ کیا بات ہے ان کے ذہن میں وہ بات چل رہی تھی کہ بڑے میاں صاحب نے مجھ سے آتھ کیوں نہیں ملایا کیوں نہیں ملایا اور اتنے ووٹ دے کر لوگوں نے ان کو وزیراعظم چنا اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپوزیشن لیٹر بنایا یار کمال ہو گیا کہ اتنا بھی نہیں پتا ہے اس بات کبھی نہیں پتا ہے تھوڑی سی ریلسل کر لیا کریں ہم یہ سٹیج کے لوگ جتنے بھی ہیں یہ پہلے ریلسل کرتے ہیں تاکہ فکریں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں اس لیے ریلسل کرتے ہیں تین دن اس کو یاد کرتے ہیں چار دن پانچ دن اس کو یاد کرتے ہیں کہ تاکہ جب ہم پرزنٹ کریں لوگوں کے سامنے تو ان فکروں کو پرزنٹ کریں تو وہ لوگ یاد ہوں ہمیں لیکن آپ اتنا کنفیوجن میں نہ آئیں میاں صاحب آپ کے بھائیں ہیں ٹینشن نہ لیں آپ وہ آپ کے ساتھ ہی ہے آپ وزیراعظم بن چکے ہیں یقین کر لیجی اب اس بات کو شیروانی آپ نے شاید اس لیے نہیں پہنی کہ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک آپ کو شیروانی کے اندر کوئی بھی میرے نظروں کے سامنے سے نہیں گزری ہے وزیراعظم کی شیروانی شاید اس لیے نہیں آپ نے پہنی کہ گرمی شروع ہو گئی ہے یا پرانی کسی یہاں ہو خان سب پاکے گیسن ہو ہی رکھی انہوں نے تھادنی گسج پا رہے کیا مسئلہ ہو گیا یہ مجھے نہیں پتا برحال یہ جو حسی مزاق والی باتیں ہم کرتے ہیں نا یقین کریں ہمیں بڑی حسی آتی ہے اس لیے ذرا بیور کو بھی خوش کر رہا ہوتا ہوں میرے لیے آپ قابل احترامی ہیں میرے وزیراعظم پاکستان ہے میں نے سلوڑی مارنا ہے آپ کو ہمیشہ میں نے ہمیشہ آپ کو کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں شباز شریف کیا بات ہے اچھا کوشش یہ کرنی ہے آپ نے وزیراعظم پاکستان بن گئے اسلام آباد میں نا کوشش کیجئے گا کہ کہیں وہاں انڈر پاس نہ بنا دے جائے گا انڈر پاس وہاں نہ بنا دے جتنے پنجاب میں بنا رہی ہیں وہاں تو بہترین ٹریفک چلتی ہے برحال یہ تو حسی مزاق والی باتیں ہیں اگلا کلیب دکھاتے ہیں جی مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں کچھ یہ تو دیکھیں شباز شریف صاحب کی میں بات کرتی ہوں ان سے شروع کرتی ہوں میں نے پہلے کہا تھا میرا کسی مخالف سے کوئی مقابلہ نہیں کیونکہ میرے کسی مخالف نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کی تو وہ تو میرا ان سے مقابلہ نہیں ہے میرا مقابلہ میری اپنی جماعت کے اندر موجود جائنٹس کے ساتھ ہے جس میں نواز شریف صاحب ہیں جس میں شباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے خدمت کے ریکارڈ قائم کی ہیں اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی خدمت کو مائنس کر دیں تو کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا اور وہ کونیس سو ڈیڑھ کا منظر پیش کرے گا وہ ملک بھی وہ صوبہ بھی جہاں پر مسلم لیگ نون کا جو فوٹ پرنٹ ہے سنائے ذرا یہ بھتیجی ہے آپ کو جو ہے نا تھوڑا جٹ کام میں نیچے لانا چاہیں گی یہ اصل بات ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا مقابلہ جو ہے مخالفین سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کوئی کام ہی نہیں کیا اصل کام تو کی ہے آپ نے اور گھر والوں سے مقابلہ ہے اب تینچن یہ ہے دیکھتے ہیں کہ کھانا اچھا کون بناتا ہے کہ گھر میں جو دو انہیں پرجائیاں کٹھیاں ایک پرجائی کہہ رہے ہی انہیں کہ میں رہا جانڈی پڑھا ہوں گی تو لاک پتہ جائے گا تو دوسری کھانتی میں بریانی پڑھا ہوں گی تو لاک پتہ جائے گا یہ مقابلہ ہو رہا ہے آپس کے اندر یعنی آپس میں مقابلہ ہونا ہے آپس میں مقابلہ کریں گے آپ لوگ ظاہرہ آپس کے اندر یہ تو ہیں ساری منسٹرییاں تو رکھ لیاں آپ نے اپنے پاس ہی اللہ کی رحمت سے سب کچھ آپ کے پاس ہی ہے اور آپ کا مقابلہ آپ سے ہی ہونا ہے پنجاب میں آپ کیا کرتی ہیں اور وفاق میں وہ کیا کرتے ہیں یہ سارا گشت تو دیکھیں گے لیکن عوام کیا کرتی ہے عوام کیا سوچ رہی ہے اس ٹائم آپ کے بارے میں وہ میں روڈ پر شو کرتا ہوں وہ بھی کلپس آپ دیکھتے ہوں گے وہ آپ تک چاہتی ہے عوام کیا چاہتی ہے آپ لوگوں سے ان کی کیا امیدیں ہیں یہ بھی سوچنا ہے مقابلے تو آپ کے ہوتے رہیں گے لیکن مقابلہ آپ نے اس سے کرنا ہے اس چیز سے کرنا ہے جس میں عوام پس رہی ہے مریم صاحبہ آپ نے اُس چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے جس میں عوام پس رہی ہے جہاں غریب آدمی پس رہا ہے جہاں پر وہ قرائے دار جو بچارہ اپنے گھر کا قرائے نہیں دے پا رہا اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے کہ یہ میں نے ختم کیسے کرنا ہے شباز شریف صاحب سے اپنے گھر سے مقابلے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گی کار سکون چاہے گا ہے اگلا کلپ دیکھتے ہیں تو کیا پیڑے ہو کنجکشن اچھا پڑھو بیٹھو بیٹھو پڑھو پڑھو چلو آپ پڑھائیں ہاں چلو سری وائد سے آلے آپ کو کنجکشن پاس آجو پڑھے 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 پلیز روائز کر رہے ہیں جیوگرافی پڑھ رہے ہیں مریم صحبہ گئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ احترامن بات کرتا ہوں کہ مریم نواز صحبہ ایک تو ہمارے لئے بہت قابل احترام ہے میری تو بچی ہے بہن ہے چھوٹی میں تو ہمیشہ ان کی بڑے عدے پر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب ہیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میرے لئے تو بچی ہیں بیٹی ہیں بہن ہے میری لیکن کہ جب ایک کلاس روم کے اندر داخل ہوتا ہے تو کم از کم وہ بچوں کو اٹھ جانا چاہیئے تھا یعنی میرے سمجھ میں یہ بات آئی یہ بات آئی میری سمجھ میں کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مریم نواز صحبہ اور وزیراعلا پنجاب ہیں یہ یعنی بچوں کے یہ سمجھ نہیں آئی اچھا اس ٹیچر بنی ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد سٹوڈنٹ ہوگی انہوں نے کہا بیٹس ایڈ تھا مہتے بینہ گئے اب جہاں جس بینچ پہ مریم نواز صحبہ بیٹھ گئی ہیں اس پہ جب جا کر وہ بچی بیٹھے گی کیا مزے آئیں گے تھوڑا سا آپ بھی اپنے آپ کو پرزنٹ کریں ان کے سامنے سٹوڈنٹ کے سامنے کچھ ایسا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو کتاب کو پڑھنا چاہیے تھا کہ انگلیش میں پڑھ رہی ہوتی مجھے تو انگلیش کم آتی ہے کیونکہ دو ہی بندے ہیں دنیا میں ایک کپل شرما اور ایک میں ہوں جن کو انگلیش بہترین آتی ہے نہیں آتی ہے بھر وہ جو ہے نا آپ خود پڑھیں اس کتاب کو اور پڑھنے کے بعد بتائیں کہ یہ 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 پڑھ رہے ہیں آپ سنائیں تو پھر وہ پیچھے سے ٹیچر کہہ رہی جی ابھی تو یاد کر رہے ہیں یہ ابھی یاد ہی انہوں نے نہیں کیا چلو یاد نہیں کیا پچھلے کوئی سبق یاد کر لیتے یعنی مریم نواز صاحبہ آپ کو وہاں پر یہ ایکشن لینا چاہیے تھا کہ آپ نے بچوں کو کچھ بھی یاد نہیں کروایا کہ کوئی ایسی چیز یاد نہیں کروای جو ابھی ریوائز کر رہے ہیں یہ یعنی پچھلے کوئی سوال پوچھ لیتی پچھلے کوئی سبق پوچھتی یہ بھی پوچھنا چاہیے گورنمنٹ سکولوں کا یہ حال ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ آپ کے لیے بہت بڑے چیلنج جائیں بہت کچھ آپ نے کرنا ہے بڑا کچھ درست ہونا ہے یہ ٹیچر سکول میں یہ لوگ جو ہے نا یہ نہیں پڑھاتے ہیں تعلیم نہیں دیتے ہیں یہ لیکن اللہ کی رحمت سے آپ نے بھی نہیں بچوں کو کچھ پڑھایا وہاں کیوں نہیں پڑھا ہے میری بیٹی وہاں ہوتی ہے چلو سیلپی لو آرنڈی آپ کے ساتھ چلیں ایک سیلپی آپ نے میری بیٹی کے ساتھ ضرور اتروانی ہے زندگی میں کبھی بھی کوئی تفاق ہوا چبور جی گورنمنٹ سکول ہے اس کا بھی سروے کیجئے گا اچھا جی اگلا کلپ دکھاتے ہیں آپ کو یہ جو رمضان پیکش دیا جا رہا ہے کیا بات ہے بڑے رولے پڑے میں دکھائیں درہا تصویریں دیکھا ہے اس لیے دونوں کو اکٹھا لگایا گیا ہے دونوں تھیلوں کو اس لیے اکٹھا لگایا گیا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں پاکستان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ کی جو بیلڈنگیں تاریخی بیلڈنگیں ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے یعنی وہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ نواز شریف کی تھیلے پر فوٹو لگا کر میں نے روڈ پر بھی یہ شو کیا ہے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی فوٹو کیوں لگانی ہے نواز شریف صاحب کی فوٹو لگوا کر آپ گھروں میں پچھا رہی ہیں جب میں میاں صاحب نے کچھ جانتے ہیں میاں صاحب کو یقین جانے ہر بندے کو پتا ہے میاں نواز شریف صاحب یہ ہیں اور گھر گھر کے اندر کیسے پہنچے گا ابھی تک تو کوئی نہیں پہنچا میرے ملے میں میں نے پوچھا لوگوں سے کہ آٹے کے تھیلے آگئے ہیں کہ نہیں آگئے اور کئی لوگوں نے کہا ہم نے تو لینا بھی نہیں ہے برحال یہاں پر منارہ پاکستان کی آپ بھی تصویر لگاتے منارہ پاکستان کی تصویر لگاتے قائد آزم کی لوگوں نے مجھے کہا قائد آزم کی تصویر لگنی چاہیے یہ ملک تو ہمیں انہوں نے دیا ہے نواز شریف صاحب نے یہ ملک ہمیں نہیں دیا یہ ملک ہمیں قائد ملت نے دیا ہے یہ ملک ہمیں لیاقت علی خان نے دیا ہے یہ ملک ہمیں علامہ اقبال صاحب نے دیا ہے یہ ملک انہوں نے دیا ہے ان کو کیوں نہیں پرموٹ کر رہے آپ ان لوگوں کو پرموٹ کریں نا مزہ داری تو تب ہے برحال یہ میرے اپنا ذین ہے میری اپنی بات ہے مریم باجی بیٹا میں تو یہ ہی کہوں گا مریم دیئے آپ کو کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا آپ کو چلیں جی زیادہ نیکسٹ کلپ دیکھتے ہیں میں والد صاحب کو کہتا ہوں کہ جب آپ صدر پاکستان بننے جا رہے ہو اس دفعہ آپ ویسے ہوں گے جیسے queen of england ہوتی تھی او بلاول صاحب میری جان کے ٹوٹے میری زندگی میرا چھوٹا بھائی یعنی میرا چھوٹا بھائی کیا میرا بچہ میں چاچو ہوں آپ کا کیونکہ میری عمر چھپن سال ہے اور آپ کی عمر ہے چوبی سال یعنی عد و عاد کا فرق ہے لیکن بلاول بھٹوں صاحب آپ نے آگے جا کے مستقی بل میں کبھی نہ کبھی وزیراعظم ضرور بننا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہیں نہ کہیں آپ ضرور بنیں گے یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وزیراعظم بننا ہے یا نہیں بنیں گے ساری زندگی یہاں بنیں گے لیکن لفظوں کا چناؤں تو کریں پہلے تو لوگ یا میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا کوئی سن تو نہیں بھائی کوئی سن نہ لے یا میں ہی کہہ رہا ہوں کوئی سن نہ لے کوئی سن نہ لے بابا سن نہ لے آپ کے بارے میں لوگ پہلے کہتے تھے کچھ ایسے کمنٹس کرتے تھے میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں سمجھ آپ رہے ہیں مذکر نہ مونس وہ یہ لوگ کہہ دیتے تھے لیکن آپ نے تو اببا جی کو پسا ریا یعنی کوئی نوف انگلینڈ یعنی آپ سترے پاکستان بنیں گے تو آپ کی دفعہ کوئی نوف انگلینڈ بنیں گے یعنی اببا بھی گیا یار کیا ہو گیا زردائی صاحب اچھے پلے مرد آدمی ہے آپ کچھ اور کہہ دیتے آپ کہتے ہیں آپ شاہ فیصل بنیں گے آپ کہتے ہیں دیکھو نو شاہ فیصل کتنا بڑا نام ہو رہا بھٹو صاحب کے دوست بھی تھے یعنی شاہ فیصل صاحب ایسی شخصیت ہوئی کہ وہ دوست بھی تھے شاہ فیصل ظلفکار علی بھٹو صاحب کے اور یہاں پر برہا وہ کلپ تو نہیں ہے لیکن وہ میں آپ کی آپ کو اس چیز کی مبارک بات کے جو ظلفکار علی بھٹو صاحب کو انصاف ملا چوتالیس سال کے بعد کمال بات ہے کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اور انصاف اس کو ملا چوتالیس سال بعد جا کر یہ تھوڑی سی مجھے ڈسکیس ایسی میرے ذہن میں بات آگی تو میں نے آپ سے شیئر کر لی لیکن بلاول صاحب تھوڑا سا دھیان رکھا کریں اببا جی کو بھی کنفیوجن میں ڈال دیا ہے اببا جی بھی آپ کے سوچ رہوں گے اس کے بعد زرداری صاحب نے بھی سوچا ہوگا یہ میرا پتر کیا کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ میں کوئی بنوں گا چلے اگلا کلپ دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں بلاول بھٹو بلاول بھٹو بلاول بھٹو صاحب یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ مل کر یعنی کارٹونز مل کر پر کیسے کام کریں گے کارٹونز تو کارٹون ہوتے ہیں وہ کونسا انسان ہوتے ہیں کارٹونز تو کارٹون اور پھر آپ میں نے پروگرام کیا ہے روڈ پر بھی ساتھ بیٹھے لوگوں کو کارٹون کہہ رہے ہیں لوگوں نے یہ بات کی تھی وہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ جو بندہ اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو کارٹون کہہ رہا ہے تو عوام کو کیا کہے گا جس طرح کہ کارٹون میں نے انسان ہی بنائے میں بڑا میں میں نے کہا وہ پاگل یہ کارٹون ہے انسان ہی اللہ نے کیوں بنا ہے یہ تھا اللہ نے انسان بنائے کارٹون نہیں بنائے بلاول صاحب یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ملک کی بھلا چاہتے ہیں تمام سیاستدان جتنے بھی مخالفین بھی ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے وہ پی ٹی آئی ہے ان کے لیے بھی یہ میرا میسیج ہے اگر وہ پی پاس پارٹی ان کے لیے بھی میسیج ہے کوئی بھی پارٹی ہے ٹی ایل پی ہے فلان 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 جتنے بھی سیاستدان ہیں تو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی عزت کریں یہ معاشرے میں آپ کی باتیں جاتی ہیں جو ہمارے بچوں نے سیکھنی ہیں پھر انہوں نے وہ پڑھ کر وہ جو نو جوان نسل آئے گی آپ لوگوں کی جگہ پر جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر وہ لوگ آئیں گے وہ آپ سے کیا سیکھیں گے کیا سیکھ کر آئے ہیں پیچھے سے جیسا کہ ہم ہیں ہمارے سینئرز نے کیا چھوڑا ہم آگے کیا کر رہے ہیں ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے اور یہ کارٹونز بغیرہ ساتھ کام کہاں کریں گے بھائیہ انسان ہی انسان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تو پلیز بلاول بھائی پان بلاول جیتے رہے ہیں آپ خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں میرا پھر بھی آپ کو سلوٹ ہے بلاول بھائی میرے بچے ہو چھوٹے ہو یہ میری میری عمر سے آپ چھوٹے ہو میں اس لیے آپ کو نا بچہ ہی کہوں گا کیونکہ آپ کی اے جتنا میرا بیٹا ہے جس کو جتکی شادی بھی میں نے کر دی ہے دادہ بھو بھی بننے والا ہوں دعا کریں صحیح بن جاؤں دادہ بھو ہیں اللہ خوشی دکھا دے بلاول صاحب آپ کی دعا بھی سنی جائے گی آپ بھی مصوم ہیں مصوم ہی ہیں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں اگر آپ مصوم نہ ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ انسان بیٹھے ہوئے کارٹون نہیں بیٹھے ہوئے چلے یہ میں کرنا تو نہیں چاہتا تھا لیکن وائرل ہی اتنا ہے چورشل میڈیا پہ تو سیاسی باتیں تو ہم کری رہے ہیں تو سیاسدانوں کو تو میں دکھا رہا ہوں لیکن غیر سیاسی بھی کچھ ہونا چاہیے وہ بھی کلپ صاحب کو دکھا دیں ذرا بڑی محبت اور بڑا اظہار ہو رہے ہیں اور جو اس پہ کمنٹس ہو رہے ہیں ٹیوٹرز پر یا فیس بک پر وہ بھی جیب و غریب ہو رہے ہیں ذرا دیکھئے پہلے اچھا لوگ نا بہت تیز ہے یار کیا بات ہے ویورز میں کہہ رہا ہوں کہ یائی لف پاکستان میرا پاکستان سلامت رکھے اور سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد کہ یعنی لفظ بنانے میں فوری طور انہوں پر کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور لکھتے ہیں نیچے لکھ رہے ہیں کہ سانو چلان ہے تھے کڑیاں نو پھول یار رکھے انہوں نے پھول دے ہی دیا ہے بھئیہ وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہی نکل کر جاتے ہیں انسان ہیں دل دیکھیں ڈیوٹی دیکھیں بارڈنز کتنی کرتے ہیں یار آپ کے لیے اگر انہوں نے پھول کسی کو عزت سے پیش کری دیا ہے شگر کریں کہ وہ پھول ہو سکتا ہے پھول دے بیچھے پھیٹھ کے چلان دیتا ہوئے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ضرور ہی نہیں کہ کار جا کے انہوں نے پھول کھولے ہوئے تھے بیچھے چلان نکلے ایسا بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ نے کمنٹ سے نیچے کر دی ہیں وہاں ہم نے کہہ دیا ہے کہ سانو چلان تھے کڑیاں نو پھول کیا بات ہے بہار ہو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے چلیں نیکسٹ اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ میرے پروڈوسر ہیں یہ بڑے کمال ہیں تو مجھے دکھاتے رہتے ہیں ادھر سے دکھائیں گے مجھے تو پھر میں نے آگے بولنا ہوتا ہے بڑی ڈیوٹی دیتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اور میں جان بوجھ کے ان کو زیادہ دیر کھڑا رکھتا ہوں میں کہہ رہتا ہوں ایک کھلوتے رہن درہ کیونکہ انہوں نے جا کے کرسی پہ بیٹھا جانا میں تو ابھی روڈ پہ نکلنا ہے بال میں لیکن کمال ہو گیا کہ نیچے پوسٹ یہ ہے کہ افغانستان نے تو چین کی مدد سے خام تیل نکالنا شروع کر دیا ہے اور اب اس عوام نے یعنی پاکستان کی جو حکمران ہیں سیاستدان ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کا تیل آئی ایم ایف کی مدد سے نکالنا شروع کر دیا ہے کہ آئی ایم کی یعنی نیچے پوسٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں انہوں نے کسی کی مدد نہیں لی ہے لیکن انہوں نے آئی ایم ایف کی مدد کے ساتھ عوام کا تیل نکالنا شروع کر دیا یعنی تیل کیسے نکال رہے ہیں عوام کا آپ کے پاس جو گیس کے بل آ رہے ہیں اس کے تیل نکل رہا ہے عوام کا تیل نکل رہا ہے اور تیل پسینہ بھی نکل رہا ہے تیل بھی ہی نکل رہا ہے ہونتے لوگوں میں نا بلڈی نہیں رہ گیا لوگوں کے اندر خون ختم ہونا شروع ہو گیا ہے وہ تو بالکل پریشان ہوگی یہ عوام برحال ہمیں یہ ساری پریشانیوں کا سامنا ہے اب ہم ان ساری پریشانیوں سے کیسے بچیں گے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے کیسے بڑھانا ہے کہ یہ جو عوام ہے جو بیچاری اس ٹیم پس رہی ہے میں نے کچھ سنا بھی تھا ابھی وہ کنفرم نہیں ہے میرے پاس نیوز کہ کوئی سال ڈیر سال تک جو ہے وہ مہنگائی میں کم ہی نہیں آنے والی ہے اور کچھ نہیں ایسا آگے سے گرمی آ رہی ہے اب تو لوگ کہہ رہے ہیں پنکھیں چلانے میں نے تو ایسی اتروا دیا اپنے گھر کا میں نے کہا میں تو ایسی نہیں افورڈ کروں گا تو کولر اگر چلا تو چلا ایم یقین کرو گال کرنا تو نا تو اندروں بھی میں نے کچھ ہو رہے ہیں لیکن ہم اپنے ملک کو بچانا ہے بہت زیادہ چیلنز ہیں اس حکومت کے لیے بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے گا ان کو مشکلات کا بڑے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے جہاں پر رلیف دینا پڑے گا عوام کو اگر آپ نے عوام کو رلیف دے دیا اگر غریب آدمی خوش ہو گیا اگر غریب آدمی نے آسانی سے روٹی کھا لی اگر وہ نوالہ اپنے بچوں کے لیے آسانی سے لے کر گھر چلا گیا تو پھر تو آپ کامیاب ہیں نہیں تو نکامیاں تو زندگی میں لکھی لکھی ہیں وہ تو ہوتی ہی رہیں گی برحال یہ ہمارا کام ہوتا ہے ہمارے لیے سب آپ قابل عزت ہیں پھر بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اتنی مشکلات کے بعد بھی جو آخرے میں وہ کہتا ہوتا ہوں میں کہ ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جو وہ محفوظ ہاتھ ہیں جو وہ ہاتھ ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ہمیشہ ان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے جو سرحدوں پر نوجوان ہمارے لیے پہرہ دے رہے ہیں یعنی کہ پاک آرمی کے وہ نوجوان ان کو میرا سلام اور جو پولیس ان کو پاک پولیس کو میرا سلام جو بہت سارے معاملات کو دیکھتی ہے رات نہیں دیکھتی دن نہیں دیکھتی ڈوٹی کرتی ہے جو وارڈنز پھول بھی دے رہے تھے ان وارڈنز کو بھی میرا سلام پھول مجھے بھی کبھی دیجئے گا روڈ پہ میں بھی آتا ہوں تو میں چاہوں گا وارڈنز مجھے بھی پھول دیں وہ ڈول فین جو گلی محلوں میں گھومتی ہیں برحال ان سب کو میرا سلام پاکستان کو میرا سلام آپ سب کو میرا سلام میرے ویورز ہمیشہ خوش رہے ہمیں یہی کام ہوتا ہے بھی کسی کی دلہ ذاری مت کیجئے گا عزت دینزلے محبت بانٹیں اور محبت حاصل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے ہم نے وٹس اپ چینل بھی بنایا ہے جس کا لنک ویڈیو کے نیشے دے دیا ہے اس کو بھی فالو کیجئے گا مس کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں کمیٹس کرتے ہیں اور گھینٹی دبانا مت بھولئے گا کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سسرا آپ کے ساتھ ہے